حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلات زندگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو ٹی وی کے تمام ناظرین کو خوش آمد دے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو خلیفہ سوئم اور امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور حلات زندگی کے بارے میں مختصرا بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے قائرین کو بتا دیں کہ چونکہ یہ ویڈیو تاریخ اسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے حلات زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس لیے ہم نے ڈاکٹر علی اکبر الزہری صاحب کے مضامین سے استفادہ حاصل کیا ہے نئے آنے والے ناظرین سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بچن لاس میں دبا دیجئے تاکہ آپ دیکھو ٹی وی کی آئندہ ویڈیو سے بروقت اگاہ ہوتے رہیں ناظرین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن قاب ہے مرہ بن قاب تک آپ کے سلسلہ نصب میں کل چھے واسطے ہیں مرہ بن قاب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب سے جا ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعوں کو بیان فرمایا مشرقین دوڑتے ہوئے حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سیر کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سج فرمایا ہے اور میں ان کی اس بات کی بلا ججت تصدیق کرتا ہوں انہوں نے کہا کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمانی خبروں کی بھی اس صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تاجب والی بات ہے پس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے نام سے مشہور ہو گئے ناظرین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بالک مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ وآمہ 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 و کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ دونوں نے غار سوڑ میں قیام کیا اسی دوران کفار کی نظروں سے اوجل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالتان لیا اس واقعی کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کا لقب بھی دیا جاتا ہے یعنی ایک ایسا دوست جو ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلاوت بغاوت اور فتنوں کا دور تھا اس دور میں عرب کے کئی علاقوں میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور باقیوں کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلع کما کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل تھی قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات آپ کے متعلق ہیں جس سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصابے فیض کرتے ہوئے اپنے اقوال عمال اور احوال بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیرات سے ہمارے قلوب و ارواح کو منور فرمائے آمین ہمیں دیجئے اجازت دیکھو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ